اسلام علیکم کیسے ہیں طبیعہ سے ٹھیک ہے آج ہم لوگ آپ کو کچھ ڈیفرنٹ دکھانے والے ہیں آج ہم ایسی جگہ پہ آئے ہیں جہاں پہ میرے خیال سے کوئی بھی ویلاغر نہیں پہنچ پائے گا ہم پہلے ایسے ویلاغر ہوں گے جو اس طرح کی تیز آپ کو دکھا رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ان بھائیوں کے پاس ہم لوگ آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہو ٹھیک ہو طبیعہ سے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سارا پروگرام تھا ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ کچھ میوزک بغیرہ بھی ہوگا اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھلال ہم جا رہے آگے ہم دکھاتے ہیں ٹھیک ہے 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 پروگرام ہے یہ ہی تھا یہ خرائت تھا پروگرام ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کیمپ لگا ہوا ہے اور باقی لوگ یہاں پہ ہیں یہاں پہ کوئی میوزک بغیرہ کا پروگرام ہونے والا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ اس طرح سے یہ مطلب غریب لوگ ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ غریب لوگ ہیں کبھی کہیں پہ ہوتے ہیں کبھی کہیں پہ ہوتے ہیں پھلال تو یہ یہاں کوٹہ دو میں ہیں اور کچھ ہی ان کے جو رشتہ دار بغیرہ سے چلے گئے ہیں اب یہ بھی یہاں سے چلے جانے والے ہیں آج ہم یہاں پہ آئے ہیں چلو ہم نے کہا ہے کہ آپ کو دکھاتے ہیں ان کے کس طرح سے ہوتے ہیں ایونٹ بغیرہ ٹھیک ہے آج ان کا ایک چھوٹا سا ایونٹ تھا تو ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہاں پہ آئیں اور ہمارے جو میوزک بغیرہ ہیں یا ہمارا ایونٹ اسے کور کریں اور یوٹیوب پہ ڈالیں تو مجھے نہیں لگتا کوئی بھی یوٹیوبر یہاں پہ کس طرح کی چیزیں آپ کو دکھائے گا لیکن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہم آپ سے یہ ہی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی لاکھ ہمارا پسند آئے گا اور آپ لوگ اسے پسند کریں گے لائک کریں گے کمنٹ بھی کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کیا مجھد بھائی لائک کمنٹ شیئر داکھو سہیں پروگرام کو شاید حالی دے رہے اتو دے ممحان وغیرہ جی مہین انتے بچارے فقیر لوگ تہاں تیاریاں وغیرہ تینیاں پہن ماشاءاللہ سو جی بھی پکئی پہن کئی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک میں آپ کو بیک کیمرہ دکھا رہا تھا لیکن ابھی ہم لوگ فرنڈ کیم سے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ فقیر لوگ بچارے یہاں پہ انہوں نے ایونٹ رکھا ہوا تھا تو ہم لوگ اس لئے یہاں پہ آئے ہیں ہمیں انہوں نے ایونٹ پہ اپنا ایک چھوٹے بچے کی ایک قسم کی خوشی کرتے ہیں شادی کرتے ہیں تو انہوں نے کچھ سوجی وغیرہ بنائی ہوئی ہے اور کچھ یہاں پہ میوسک وغیرہ ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ دنیا تک پہنچائیں تاکہ ہم بھی دنیا کو ہمیں پتہ چلے دنیا کو بھی ہمارے پاس کتنا ٹیلنٹ ہے تو اس لئے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو ابھی تک ان کا جو مطلب پروگرام ہے وہ مکمل طور پر شروع نہیں ہوا ہے یہاں پہ کچھ لوگ ابھی آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں پورا انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے ابھی فیلال یہاں پہ تیاریاں چل رہی ہیں ہم لوگ تو گھر سے ہی تیار ہو کے آئے تھے باقی لوگ یہاں پہ تیار ہو رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے جگہ جگہ پہ انہوں نے اپنے گھر بنے ہوئے ہیں ایک طرح سے ایسے آپ ترکی ڈرامے دیکھتے ہیں ارترول بغیرہ اسی طرح کہ انہوں نے اپنے خیمیں بغیرہ لگا ہوئے ہیں گرمیاں ہیں تو اس لئے ان کے خیمیں بند نہیں ہوتے ایسے بند کرنے کا سسٹم ہوتا ہے شاید جب سردیاں آ جاتی ہیں تو یہ بند بھی کر دیتے ہیں یہاں پہ میں خیمہ آپ کو دکھاتا ہوں آئے ہیں آپ کو میں چل کے دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ خیمیں لگے ہوئے ہیں اس طرح سے یہاں پہ عوام بیٹھ ہوئے ہیں ان کے انہی کے لوگ ہیں مطلب اور باقی لوگ یہاں پہ کام ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو مزید بھی دکھاتے جائیں گے فیلال کیلئے میں بریک لگا رہا ہوں موپان سہیں سرے کی شہر ہیں اچھا کیا آلہ سہیں دیکھو کیا نا آئی سہیں دورا غلام شبیر سب ما شایلال کیا کام برے ہوئے ہیں مزدوری غریب لوگ ہیں شہر بھی ہیں شہر بھی ہیں ایک شہر ہی ایک دا اپنے بود اب ازا ہے اپنی محبت بکی روزی ہے نہیں باہت بس یہ پوچھ دیا ٹیلنٹ پورے اندر کیا ہے شہر ہی ہے شہر سنوالے سب ایک دوڑا تو فارے مشکل جی ایساں دورا دیکھے سا کو وقت پرانا یاد آندہ ہے ایساں دیکھتے جالیں رو پونا واہ واہ جیدہ وقت پرانا یاد آندہ ہے میں دیکھتے جالیں رو پونا جیتھاں کھو دیکھاں اتھاں رو پونا دیکھاں چھپارتے سالیں رو پونا سچے دور دے لوگ کریں دے ہن سن سچیاں گالیں رو پونا ان دور کو شبو ورساتا ہے ارمان تو هالیں رو موسیقی 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 گیت کہاں دیکھا ہماناں کتنا ان فنکار ہیں یہ دے ہوندی پورے سے اوہے فنکار آئی دے دوری فنکار اوپ وہ ساتھ ہیں جیڈا ہے جیڈا ہے جیڈا ہے جیڈا ہے جیڈا ہے کائنات دے ویچی چلدا ہاں بلکن ہاں فنکار ان واجہ گھنکے میں بھی آپری میڈیو کرا گینا جی میں فنکار ہاں بھی ہے یا ویسی نمہ شکین جیڈا ہے شگیر دے وی فنکار ہے فنکار ان کو دے وڈے اللہ تعلیم اللہ ایسی غلام اللہ ایسی نمہ شکین جیڈا ہے توارا کوئی گیت مشہور کہیں فنکار ہے کیا وہ ہے نہیں سارا کوئی گیت کہیں فنکار کوئی نہیں مشہور کہیں توارا کیتا ہے کتاب وغیرہ ہے تو اچھا تووئیے کیا بجائے غربت ہے یہ کیا ہے غربت بھی ہے کہ شوق بھی نہیں کیونہ اصلا ذہن یا تھی ہے اصلا لکھار ہی نہیں اصلا ذہن یا تھی ہے وہ سب کوئی رہا محول محبت پر کہے گوڑے ہونکی نہیں ہے ساکھ آپ رہا گھنج کی رہا جہیڑا لاکھ ہی تا محبت کر رہے گئے گا وہ کیے کہے میں اللہ محبت پر کہے گوڑے گا جہاں ناسر اکبال تاں وہ ہوتوارے گیت گاؤں دے کافی مودد کینے میں اس ہوتا رہے گیاں تاں سے ہوتا رہے گیاں ایک ہند میں نے ہندگانہ میں ایک رہا ہے جہاں میں کرائی نہیں پچھا جبے توسی گائے ہو جہاں نہیں گائے ہاں سہین دوستو تسان جیوے کے دیدے پائے ہاں ہاں سہین دوستو تسان جیوے کے دیدے پائے ہاں میں آپ کو سب پہلے ویڈیشے جو پروگرام حالی تین شروع نہیں تھیا تاکہ انہوں نے مہمان بغیرہ آنے پہن تاکہ انہوں نے سب شب کر رہیس ہیں ٹھیک ہے شاعری بھی سنیلس ہیں مزید بھی تو آپ کو ڈکھینے رہا ہے اس واسا تسان ساڑھی ویڈیو نلٹوڑے رہا ہے cortح چیز میں شکریہ موسیقی 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 یہاں پہ دیکھئے یہ ابھی ان کا ایونٹ شروع ہو چکا ہے انہوں نے خرایت بنا ہوئی تھی ابھی یہ دیکھئے لیکن یہ لوگ ابھی انہوں نے سوجی پکائے ہوئی تھی یہ بانٹنا شروع ہو چکے ہیں فقیر لوگوں کے گھروں میں اس طرح سے ہی ہوتی ہیں حیرائت میں آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا حیرائت کرتے ہوئے بھی کھاتے ہوئے بھی شعور والے لوگ جنہیں ہم بول سکتے ہیں یہ ہیں فقیر لوگ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سبھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سائیڈ پہ دیکھیں دیکھ رکھی ہوئی ہے اور وہاں پہ پلیٹوں میں ڈال ڈال کے دے رہے ہیں لوگوں کو اور یہاں پہ کھا رہے ہیں اور شعور بڑھ کر رہے ہیں فقیر لوگ ہیں نا تو شعور تو کریں گے پھر تو بس اور کیا دیکھیں گے پہ دیکھیں گے ڈال 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 دیکھیں گے پہ ڈال 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 ناصر بھائی نے انوائیٹ کیتا ہے ناصر بھائی فنکار ہے سارے سریکی دے ماشاءاللہ گیت وغیرہ بھی نے چڑھوئے ہیں ناصر بھائی کیسے پروگرام ہے مبارکہ تواکو مبارکہ مبارکہ چار اگے بھی ہیں چار اگے بھی ہیں چلو ماشاءاللہ کھانا تا چلتا پہ ماشاءاللہ بھیڑ بھیڑ کھانے پاندے بھائی سامنے اے زہنیتاں کھانا تا چلتا پہ ماشاءاللہ سوچی کا کئی بھائی ہوئے ہیں سوچی مادتا تساہ شوق نہ بھائی چلتا پہ ماشاءاللہ سامنے سے امام چلتا ہے بھیا پروگرام بغیرہ چلتا سنے سوکا ماشاءاللہ چلتا کھانا تاگھا دی رہ سکتا ہے اگے پھر فنگچن چلتا ہمیںнес میں ہمیں پہاں ٹھوٹی چلا کے فنگچن سو ہرے پہاں پہاں نوکار نہیں آنے پہاں تلتا کھٹے ٹھوٹی کے لگاں کھٹے کے لگاں ہم جدہ خانانا پہاں کھٹی کھٹے بڑی مہربانی تو ساکھوں نے انوائٹ کیتے ہیں سجد ہے ماری بڑی مہربانی یہ امجد صاحب ایسے ساری امجد صاحب جو مہربانی ہے صاحب کو یہ تاکھینے کیا ہونا لے بندے ہیں یہ ہی ہیں ایسے پکیرے نے بستی چلو ماشاءاللہ انہیں دی مہربانی ہے اس طرح دے محول ہے ساکھتے ہیں انہیں دیتے ہیں پہلی دفعہ تواری وجہ کو لوگا ساکھ یہ محول دے دے پیسے ہیں اسہ ہون تھا کہ یہ نٹھائی جو فقیر انہیں دے گار بن کے کمیں بڑھتا نہیں کمان پیچھے آپ نے گاری میں بڑھتا نہیں ایک ہی نئے نئے اور ٹڑھتا نہیں ڈیرڈی 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 ڈیرڈ موسیقی موسیقی کرمی تو بہت ہے یہاں پہ یہ دیکھیں گائیس فقیر ہیں یہ لوگ اب وہ مجھے سمجھ نہیں آرہی مجھے یہاں پہ کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ہم تو آگے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ ہمارا کوئی ایونٹ ہے یارے کا پروگرام ہے ناصر بھئی ہیں گلوکار وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ کڑے ہوئے ہیں تیت بھی سنائیں گے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بارے میں لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگ اگر کہیں شادی ہو یا کوئی بھی ایسا فنکشن ہو تو ہمیں لوگ بلائیں اور ہمارا بھی گھر چل سکے کیونکہ اس طرح کے لوگوں کے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے یہ شادیوں میں جا کے گانے گاتے ہیں مطلب لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں پھر انہیں کچھ نہ کچھ وہاں سے پیسے مل جاتے ہیں تو ان کے گھر چلتے ہیں انہوں نے ہمیں اس لئے انوائٹ کیا تھا ہم لوگ فیلال تو ویلاغ ہی بنا رہے ہیں لیکن ان کے پاس ابھی پروگرام شروع ہونے والا ہے گیت بھی ہوں گے اور کچھ پنکار بھی آئے ہوئے ہیں کچھ ان کے دوست وغیرہ انہوں نے بلائے ہوئے ہیں تو انہیں بھی سنیں گے وہ بھی ہمارے چینل پہ آئیں گے انشاءاللہ ابھی آپ کو یہ ویلاغ کیسا لگ رہا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میں گرمی میں ویلاغ بنا رہا ہوں یہ کہ یہاں پہ گرمی بہت ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں گرمی ہو رہی ہیں یہ کھانے کے لئے لڑ رہے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں ایسے کار رہے ہیں جیسے کبھی انہیں کچھ دیکھا نہ ہو بہت ہی قریب لوگ ہوتے ہیں تو اس لئے شاید یہ لوگ لڑ لڑ کے کھاتے ہیں تو آپ لوگ بھی اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کیا کریں اگر آپ کو کہیں کہیں پہ ایسے لوگ مل جائیں تو انہوں نے خدمت کیا کریں اگر آپ کو کہیں کہیں پہ ایسے لوگ مل جائیں انہوں نے خدمت کیا کریں شکریہ